ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب پھر یہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سٹیڈی ان فنلیند فلی فنڈر سکالشپ فار انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ان فنلیند اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کو اگر کنٹینو کروں اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کا سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تو جی ہاں آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سٹیڈی ان فنلیند فلی فنڈر سکالشپ فار انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کون کون سے پروگرام اویلیبل ہیں اس میں بیچلر بھی ہے ماسٹر بھی ہے اور پی ایج ڈی لیول کے پروگرام بھی ہیں تو اس کی ڈیٹیل ہم لوگ چک کرتے ہیں جی ہاں Finland Hochれる ہے آئیلید من باید من رکی ضرور پر لاوڈرینراтоردان realizing سٹوڈرین تو دلد تیری دیو صورت کے انداری نamous Nieaur لکٹینaku لندش فراندکیtime فنڈرنے ہیں تو کنٹلید کا آپ کو پیاجر lifecycle موسٹر اور دکٹر لیول دیگری پروگرام ستیڈی ان فنلیند ان دو سکالرشپ بی سمیتنگ یور انلائن اپلکیشن ان فنلین گورنمنٹ پردل یو هاگ تو اپلای فائند اکورت آف ستیڈی انیورسٹری ان دن یو کن اپلای فر ادمیشن افتر گتنگ ادمیشن یو کن اپلای فر دفولی فندید فنلیند سکالرشپ فر انٹرنیشنل ستیڈنٹ تو جی ہاں سٹیڈنٹ فنلیند ایک بہترین کنٹری ہے ایڈوکیشن کے حساب سے بلکل اسٹیم سکالرشپ اپن ہو چکی ہیں ایکٹوبر تلے کے تلے کے تلے کے تلے کے لیے تو یہ جو فنڈ کر رہی ہے یہ فنڈ لیند گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہے اور کچھ یونسٹری فنڈ لیند کی وہ اس کو فنڈ کر رہی ہیں پروگرام جو ان کے پاس اویلیبل ہیں وہ بیچلر کے ہیں ماسٹر کے ہیں اور پی ایڈ لیول کے پروگرام ہیں تو کافی اچھے پروگرام ہیں وہ آپ اپنا جو کورس آف ٹریڈی ہے وہ آپ دیکھ لیں گے اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو سکالرشپ ہیں فولی فنڈڈ سکالرشپ ہیں اور آج کی ویڈیو کا اندر میں جو بات کروں گا وہ فولی فنڈڈ سکالرشپ اور انٹرنیشن سٹوڈنٹ ہے فنڈنڈ ہائر ایڈوکیشن سسٹم یہ بیٹرینگی کو پیدا کیدیو کچھ دیگری ہے فرم شکریم کنگز آج کی آسید فرم شکریم کنگز آنیشن سٹوڈنٹ آگیشن سٹوڈنٹ فنڈنڈ آaching اگرام نفوفیرونی بات کرت Bewegنگ ثانڈ آج کیا اتشاند فنڈتوشن سٹوڈنٹ آنیشن سٹوڈنٹ آنیشن سٹوڈنٹ آیشن student کے لیے available ہے کچھ courses میں آئیلز کی requirement ہے اور کچھ courses ہیں جس میں آئیلز کی requirement نہیں ہے لیکن آپ کے پاس آئیلز کا ہونا لازمی ہے کیونکہ آئیلز ان فیچر آپ کو کافی زیادہ help out کرے گی اگر بات کی جائے یہاں پہ شارٹ سی detail about finland scholarship کی تو یہ finland کی best scholarship ہے اگر اس کی degree کی بات کی جائے بیچلر ماسٹر پیج گی ہے اور فائنلشی کوریج ہے فولی پندڑ ہے اگر بات کی جائے finland scholarship in 2023 step by step process کیا ہوگا اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں bachelor and master level scholarship in finland all finland universities and universities of applied sciences offers scholarship option for their own non-EUEEA students who are liable to tuition fee and apply for international bachelor اور master program تو اس کے بعد apply کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتے ہیں apply for admission how to apply آپ نے کیسے apply کرنا ہے تو میں چلتا ہوں جو یونسٹری کی official website کو بھی ڈیٹیل پڑی ہے اس کے اوپر چل کے دیکھتے ہیں جی تو اس ٹائم میں official website پہ اوپر آ گیا ہوں یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں bachelor and master admission apply at studyinfo.fi جس کا لنک میں نیچے description میں دے دوں گا آپ اس پہ کلک کر کے یہ ساری requirement جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو پوائنٹ میں لکھے ہیں applying for higher education degrees studies in finland is done online at studyinfo.fi تو اگر میں یہاں اس لکھ کے اوپر کلک کروں تو اس کے بعد میرے پاس ایک نیا page آ جائے گا کون سے page آیا جائے گا تو اس page کو دیکھتے ہیں جی ہاں تو یہ page آ گیا میرے پاس تو آپ اس کو ساری ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں کہ اس page کے اوپر کیا کیا requirement ہیں اور کیا کیا اس کی اندر چیزیں available ہیں right اس کے بعد پھر میں چلا جاتا ہوں back page کے اوپر apply as study info.fi اس کے بعد سارا procedure یہاں لکھا ہوئے different links یہاں پہ دی ہوئے اور آپ اس کو one by one کر کے study کر سکتے ہیں how to apply joint application اس کے بعد separate application eligibility یہ آپ سارے دیکھ سکتے ہیں division ڈیویشن ڈیل ڈیل ڈیویشن 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 یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ میں نے آپ کو procedure بتا دیا next اگر بات کی جائے if you are applying to master program at Finland university also check the Finland scholarship جو کہ step by step جو ہے آپ کو بتاتے ہیں تو یہ master program کے لیے دیکھیں Finland scholarship میں اس page پہ آ گیا ہوں فین لینڈ سکالشپ فار یونیورسٹری سٹوڈینٹ تو یہ پیچ بھی آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی سارا لکھا ہوئے کون کون سے یونیورسٹری آویلیبل ہیں اور ان کے اندر کون کون سے پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں تو یہ پیچ بھی اس کا لنک بھی مین نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں اگر بات کی جائے پی ایج لیول سکالشپ کے جی ہاں کافی زیادہ سکالشپ آویلیبل ہیں پی ایڈی کے لیے ایفیو آر کمینگ ٹو فین لینگ ٹو دو یور پی ایڈی دیر ایڈی ریسرچ ریلیٹر فنڈنگ آویلیبل فار ایڈی نیچنل ای ڈی یو ای فائی فیلیشپ دی یونیورسٹری آوٹو ہے پیڈ ڈاکٹر ریسرٹ پوزیشن آویلیبل اور ڈاکٹر فنڈنگ سکی آف دیئر اون تو یہاں پہ پی ایڈی لیول کی کافی زیادہ سکالشپ آویلیبل ہیں وہ بھی آپ یونیورسٹری کی ویب سائٹ کو پر چیک کر سکتے ہیں اگر بات کی جائے ہاو ٹو فائنڈ سکالشپ ان فنڈنگ تو بہت ایزی پروسس ہے سب سے پہلے فائنڈ ای سکالشپ ان فنڈنگ اس کے بعد اوفیچل ویب سائٹ کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس پہ کلک کر کے ساری ڈریل دیکھ سکتے ہیں تو اس لنک کے اوپر کلک کر کے آپ پہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں میں اس لنک کے اوپر کلک کر کے آپ کو جو اوفیچل ویب سائٹ پہ چلتے ہیں تو اس ٹائم میں آ چکا ہوں فنڈنگ کی اوفیچل ویب سائٹ کے اوپر یہاں پہ یہ دیکھیں کافی اچھی ویب سائٹ ہے یہاں پہ لکھا ہوا سٹیڈی ان فنڈنگ یہ ہوم پیج ہے اس کے بعد بات کی جائے گریں گے یہ دیکھیں آپ نیچے سٹیڈی ان فنڈنگ ساری ڈیٹیل انہوں نے اپنی اوفیچل ویب سائٹ کے اوپر دی ہوئی ہے یہ ہو گیا ہمارا پہلے پیج اس کو ہم ہوم پیج کہتے ہیں اس کے بعد دوسری بات کی جائے یونو سٹیڈ یونو سٹیڈ ایت لسٹ یہ آپ اس پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایڈمیشن کے آ جائیں تو پروگرام جو اویلیبل ہیں اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکارشپ کی اگر بات کی جائے تو ہم اس پیج کہ دھرتے ہوں کی سکارشپ کو دیکھ دیتے ہیں اورкус میں جو پی 하나 کو دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو سکارشپ اس کا یہ پیج آگیای ہمارے پاس یہ سکارشپ اس کی ایسے میں کلک کر کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو جئے اویلیبل ہیں ہیں اور جو جو پروگرام آویلیبل ہیں رائٹ اور اس کے بعد نیکٹ ہمارے پاس جو پیج آ جاتا ہے جی بیٹلئر این ماسٹر سکارشپ ہے جی بالکل ہاں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ یہاں پہ فی این کاؤس لکھا ہوئے اپلائی فار اڈمیشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ماسٹر پروگرام کے لیے آپ یونیورسٹری چیک کرنا چاہتے ہیں سکارشپ چیک کرنا چاہتے ہیں فینلینس سکارشپ اس کو پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سارے اس پیج کیو پر ڈیٹیل دی ہوئے ہیں نیکس پیج ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈاکٹر کا پی ای ڈی کا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیکس پیج آ گیا ہے ڈاکٹر لیول فنڈنگ آ گیا یہ دیکھ لیں اس کی بھی فیلوشپ بلکل آ گیا دیکھیں ساری سریڈی جو میں آپ کو پیچھے پیلتا ہے ای ڈی یو ای فیلوشپ کیا چیز ہے یہ ساری ڈیٹیل ہیں انہوں نے نے یہاں پہ دی ہے آپ لکھ کر کے سٹیڈی کر سکتے ہیں اس کے بعد لائف ان فنڈ لینڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے آپ نے وہاں اس کے پاس سٹوڈنٹ کی سٹوڈیز بھی رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیئر سٹوڈنٹ ان دی لاس میں آپ کو یہ بتاؤں گا بیکلر ہے ماسٹر ایڈمیشن کے لیے اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس پرسیجر کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کیسے آپ اپلائے کرنا ہیں ساری ڈیٹیل یہاں انہوں نے دی ہے اس کو پڑھ کے آپ پھر اپلائے کر سکتے ہیں ان دی لاس میں آپ کے لیے بچ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ لے کے ہوں کی جو آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ اپنے پاس آپ بشک سکرین شارٹ لے لیں اپنے پاس نوٹ کر لیں ایمپورٹنٹ پوائنٹس آن سٹڈی ان فنڈنٹ سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے مینی ایڈر ایپکیشن or university in Finland open in december and ends in january all the universities in Finland offer various types of scholarship buy doosara point hai Finland hain centralized admission system you just have to shortlist the program of the various universities and apply online doosri baad ہوگی تیسری ہوگی بائی ڈیفال یور اپلیکیشن ویل بی کنسیڈرڈ فا سکولیشپ بین یو اپلائی فا ارمیشن سو نو سیپریٹ اپلیکیشن پروسس اس نیڈیل رائٹ یہ بھی سمجھ آ گیا اس کے بعد چوتھا پائنٹ ہے یو دو ناٹ نیڈ ٹو کنٹیکٹ پروفیسر آر اینی ویل بہت زبردست چیز ہے دیر ایڈ نو نیڈ فارا بلوک اکاؤنٹ لائک جرمنی بہت اچھا یہ بلوک اکاؤنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد سٹورنٹ کے لیے ایک اچھا پائنٹ ہے جو فیل ریلیٹڈ جاب ہیں اس کے اوپر کوئی رسٹرکشن نہیں ہے جو فیل ریلیٹڈ جاب ہیں اس پہ آپ کافی زیادہ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد جی سب سے بہترین چیز جو ہیں ان کی ہے منتلی ایکسپینسز آر اراؤنڈ فائیف تو سکھ ہنڈر یورو تو یہ کافی اچھے پوائنٹ ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فن لین جا کے فلی فنڈڈ سکارشپ کے اوپر سٹیڈی کر سکتے ہیں اور پار ٹائم جاب کرسکے اچھی انکم بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اپنی پوری فیملی کو آپ جو ہے نا وہاں سے بیٹھ کے مینج کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی سکارشپ ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کافی زیادہ محنت کرنے بڑے گی جو میں یہ کہوں گا کہ جو بیچلرز کی سٹوئنٹ ہیں وہ ابی سے اپلائی کرنا شروع کر دیں مستر والے لازمی کریں پی ایڈی والی لازمی کریں اور اس کے لیے جو ابھی چھوٹے سٹوئنٹ ہیں جو ابھی پاس کر چکے ہیں فسٹ یئر سیکنڈ جیر میں ابھی جو ہیں ابی سے اپلائی کرنا شروع کر دیں دیکھیں اپلائے آپ لازمی کیا کریں کہیں نے کہیں آپ کا چانس مل جاتا ہے کہیں نے کہیں آپ کی لکھ کام کر جاتی ہے سو آپ ابھی سے اپلائی کریں میٹرک میں ایف ایس دی میں بیٹلر میں ماسٹر میں اپلائی لازمی کریں کہیں نہ کہیں آپ کو اچھی سکارشپ بل جائے گی لیکن جو اس کے پالیسیز ہوتی ہیں یونیورسٹری کی یا کنٹری کی وہ آپ نے فالو لازمی کرنی ہے آئلس میں ونس اگن بتاؤں گا ابھی سے تیاری کریں آئلس کے لیے آپ ٹپریشن کریں آئلس دیں دیکھیں آئلس دیں گے کسی بھی کنٹری کے اندر آپ تنگ نہیں ہوں گے ہر جگہ آپ کو سکارشپ بھی ملے گی ساری چیزیں ملیں گی جو کہیں انگلیش مشکل ہے انگلیش نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر بھائی آپ لوگوں کے لیے یہ کنٹری نہیں ہیں پہلے آئلس کریں اس کے بعد سٹیڈی کے لیے جائیں ہمیشہ میں اس لیے آئلس کے اوپر زیادہ دور دے رہا تھا ہوں کہ آپ آئلس کریں گے کوئی کنٹری آپ کا جو ہے نام سکارشپ کوئی اپلائی کریں گے ہے کوئی بھی کنٹری کوئی ابجیکشن نہیں لگائے گی کہ اس کے پاس آئلس ہے ساری روکائرمنٹ ہے تو پھر آپ کو ابجیکشن لگائے گی تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر اس سے پوائنٹ آپ کی زیادہ ہو جاتے ہیں سکارشپ حاصل کرنے کے اس لیے آپ آئیس لازمی کیا کریں رائٹ تو آج کے لیے یہ بہترین ویڈیو ہے چھوٹی سی ویڈیو شارٹ ویڈیو تھی تو آپ لازمی اپلائی کریں تو میں سب کے لیے اچھی دعائیں اور سب کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کی سکارشپ فن لینڈ کی اوپر ہو جائے اور ایک دن آئے گا کہ آپ بھی اپنی فیملی کو سپورٹ کر پائیں گے اگر آپ اس طرح جونئر ہیں لائک ایف ایف ایسی میں کر رہے ہیں یا بیچلر کر رہے ہیں تو آپ آگے سکارشپ کے لیے لازمی اپلائی کریں سکارشپ ہو ہی جاتی ہے قسمت انسان اطمی عظماتا رہتا ہے تو عظمانی بھی چاہیے اپلائی بھی کرتے رہنا چاہیے سو لازمی اپلائی کریں گے ٹھیک آج کی ویڈیو میں اتنی ملتے ہیں اگر نیکس ویڈیو میں